اچھا اب دیکھیں آگے کی بات آج دیکھتے ہیں تو سپر پوزیشن کو میں تھوڑا سا گھر ریویم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے کورس میں ہوتا یہی ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر یہ ایک ویو ہے مثال کے طور پر اگر یہ میرے پاس کوئی ویو ہے اور اس کے ساتھ جو جو ہے وہ ایک اور ویو میٹ کرتی ہے تو دونوں ویو جو ہے نا آپ کے پاس ایک اور تھرڈ ویف پروڈیوز کریں گی ادھر اور اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ بڑا ہوگا مطلب ریزلٹنٹ ویف گوئین ٹو بیگر اگر یہ 2 سینٹی میٹر ہے اور یہ 1 سینٹی میٹر ہے اس کا امپلیٹیوڈ یہ مین پوزیشن بن رہی ہے دونوں ویف کی تو وین دے میٹ 1 3rd wave is produced here 1 3rd wave will be produced and that wave is going to have a цент miٹ 2 3 cm and minus 3 cm like this as the waves are meeting in phase waves are meeting waves are meeting in phase waves are meeting in phase waves are meeting in phase اچھا 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 بڑی امپورٹنٹ ہے دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ کر دیں گے کلاس میں waves are meeting in phase اچھا اب اگر ہمارے پاس یہ اس طریقے سے meet ہوتی ہیں سپوز میرے پاس ایک یہ wave ہے and another wave of the same type meets this particular wave but in such a way that یہ سپوز 2 cm ہے یہ minus 2 cm but the second wave جو میں black سے draw کر رہا ہوں وہ اس کے ساتھ ایسے meet کرتی ہے یعنی کہ یہ minus 1 cm ہے اور یہ plus 1 cm ہے اب ان کا result کیا ہے ان کے result میں ایک small wave produce ہونی ہے a smaller wave will be produced a smaller wave will be produced تو اب یاد رکھے گا یہ waves are meeting out of phase what we say waves are meeting waves are meeting out of phase سپر پوزیشن کے لئے کچھ باتیں یاد رکھئے گا یہ waves کی جو type ہے نا وہ same ہونی چاہیے مطب sound wave superimpose یا superposition do superposition with the sound wave water wave superposition water wave کے ساتھ ہوگی light wave کی superposition light wave کے ساتھ ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ sound wave جو ہے وہ water wave کے ساتھ جو ہے وہ superposition کر لے perform it's not possible ان کی wavelength same ہونی چاہیے اور ان کی frequency time period same ہونے چاہیے تو superposition کی کچھ conditions ہیں اچھا superposition کی definition کیا بنتی ہے یا اس کو principle of superposition بھی کہتے ہیں کبھی کبھی اس کو principle of superposition بھی کہتے ہیں تو اس کی definition ہمارے پاس کیا بنتی ہے so we can say that superposition کی definition یا superposition کا principle کیا بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا when two or more waves when two or more when two or more two or more waves of same type of same type meet at a meet at a common point meet at a common point a resultant wave is reduced A resultant wave is produced that has that has displacement equal to the sum of that has displacement equal to the sum of displacements of displacements displacements of participating waves نہیں کیا بھائی میں نے ایڈ کیا ہے وہ اب خود اپنی حرکتوں سے مائنس ہو جائے تو میں اس میں کیا کروں تو پلس مائنس ون تو اس کا آنسر ہی ون آ رہا ہے میں نے یہاں پہ بھی ایڈ کیا ہے ون پلس مائنس ٹو مگر اس کا آنسر مائنس ون آ جائے تو میں کیا کروں مطبع یہ مائنس ہو جاتے ہیں مگر ہم ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ تو آپ یاد رکھئے گا went two or more waves 2 یا 2 سے زیادہ ہو سکتی ہے of same type meet at a common point a resultant wave is produced that has displacement equal to the sum of displacement or displacements of participating waves so this is the definition of this is the statement of principle principle of moment sorry principle of superposition یہ پنسپل اور سپرپوزیشن کی دیفنیشن ہے سپرپوزیشن دو یا دو سائدہ ویوز کے ساتھ پروڈیوز ہوتی ہے اور ویوز آپ کی in phase میٹ کر رہی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ relatively a bigger ویوز is produced اور اگر out of phase میٹ کر رہی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے relatively جو ہے وہ small جو ہے وہ ویوز پروڈیوز ہوگی اس میں ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ میری last class اس کی بھی آسٹر ڈسکشن تھی اچھا ویس میں ہم تھوڑا سا آگے نکلیں گے آج انشاءاللہ تو وین ایو سٹارٹڈ ڈا ویس آئی ڈیڈ ایکسپلین سم ٹائپس پھر میں نے ٹرانس برزے بتایا پارٹیکولیٹ نیچر بتائی پورا فیس ڈیفرنس پارٹ ڈیفرنس کے بارے میں تھوڑا کلیریفائی کیا آپ کو ان فیس پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں آڈ او فیس پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں بتایا پھر میں نے اس کے بعد آپ کو سٹیٹ آوے سوپا پوزیشن کے بارے میں سمجھانا شروع کیا آج ہم لوگ ایک ٹاپک کر رہے ہیں اس میں and that is called intensity of wave اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو پاسٹ پر سوڑے سے سٹارٹ کرواؤں گا انٹینسٹی آف ویفز ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں نے ہاں ڈسپلیسمنٹ ٹائم وغیرہ یہ گرافز بھی بتا دیئے تھے صحیح تو انٹینسٹی آف ویف اچھا اب آپ ایک یاد رکھئے گا انٹینسٹی آف ویفز ڈیفائنڈ ایس انٹینسٹی آف ویفز ڈیفیائنڈ ایس ڈیفائنڈ ایس ڈیفائنڈ ایس پاور ایگزرٹیڈ پاور ایگزرٹیڈ پر یونٹ پر یونٹ سرفیس ایڈیا پاور ایگزرٹیڈ پر یونٹ سرفیس ایڈیا اچھا بیٹا یہ فارمولا ہے نا اس کا ایک آ جاتا ہے انٹینسٹی کا انٹینسٹی اس ایکول ٹو پاور اپون سرفیس ایڈیا سو سرفیس ایڈیا کو ایس سے شو کرتے ہیں اچھا اب کیوں شو کرتے ہیں یہ بس سمجھیں کہ سلیبس میں اسی طرح سے کیا ہوا پیپر ون میں کوئشن آتے تو پی اپون ایسی دیتا ہے تو یہ پاور ان وارٹ ہے پی کا مطلب ہے پاور ان وارٹ یا کیپٹل ڈبلیو اور ایس کا مطلب ہے سرفیس ایڈیا سرفیس ایڈیا ان ان میٹر اسکوائر اچھا آپ لوگ اتنا اندازہ ہوگا کہ پاور کا اپنا فارمولا ہوتا ہے اینرڈی ڈیوائیڈڈ بائی ٹائم اچھا میں آپ کو ابھی ڈسکلیمر دے دوں بہت بڑا یہ جو انٹینسٹی ہے نا ای ٹھنک یو ویل فائنڈ انٹینسٹی ان ایوری قویشن آف دا ویو پیپر ٹو کے اندر تو بھرا پڑا ہے انٹینسٹی میں بھی سوال آج دکھاؤں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت کوئشن آتے ہیں انٹینسٹی او ویو کے اوپر تو پاور برابر ہوتا ہے انرجی اپون ٹائم کے برابر ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہ کر لیں اس میں کہ ان انٹینسٹی برابر ہے پاور ڈیوائیڈ بائی ٹائم کے تو ہم یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ پاور ڈیوائیڈ بائی ٹائم کے برابر ہے تو یہ انرجی پاور ڈیوائیڈ بائی ٹائم کے برابر ہے تو پاور کو میں نے انرجی اپون ٹائم سے ریپلیس کر دیا تو انٹینسٹی کا فارمولا آ جائے گا انرجی ڈیوائیڈ بائی ٹی ایس ٹھیک ہے جی اور اس کا جو ایسا یونٹ ہے انٹینسٹی کا جو ایسا یونٹ ہے وہ وارٹ پر میٹر سکوائر ہے دیکھیں آپ کو نا انٹینسٹی کا ابھی دیکھیں انٹینسٹی کا مطلب ایسے سمجھ لیں کہ ویو آپ کے پاس جتنی زیادہ انرجی کیری کر رہی ہے جتنی زیادہ انرجی کیری کر رہی ہے جتنے کم ٹائم میں اس کو ہم بسیکلی کہتے ہیں کہ وہ انٹینس ویو ہے اچھا یہ جو فارمولا ہے نا بیٹا تھوڑا سا پگر دھیان دے نا تو آپ لوگ یہ دیکھیں پریشر کا فارمولا ہوتا ہے مگر زندگی میں فورس اپون ایریا سے کوئی قویشن سالب نہیں ہوا ہوگا مطلب اتنا آسان تو کچھ آتا ہی نہیں ہے کہ فورس اتنی لگ رہی ہے ایریا اتنا ہے بتائیں پریشر کتنا ہے اسی طرح سے ورک کا فارمولا ہے پاور کا فارمولا ہے یہ بیسک ایکویجنس ہوتی ہیں ان سے قویشن سالب نہیں ہوتے قویشن سالب کرنے کے لیے انٹینسٹی کی کچھ اور ایکویجنس ہے جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر ایک ویب بناتا ہوں آپ کے پاس یہ میں نے ویب بنائی ٹھیک ہے اور ایک میں نے یہ ویب بنائی اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کونسی ویب میں زیادہ انرجی ہے کونسی ویب زیادہ انٹینس ہے ڈیفنیٹلی آپ کو سمجھ آ رہا ہو اس کے اندر کے جس ویب کا ایمپلیٹیوڈ ہائر ہے وہ زیادہ انٹینس ہے تو اگر میں بتا دیتا ہوں کہ اس ویب کی جو انٹینسٹی ہے وہ فور ووٹ پر میٹر اسکوائر ہے اور اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ ٹو سینٹی میٹر ہے اگر اس ویب کا ایمپلیٹیوڈ فور سینٹی میٹر ہے تو بتاؤ اس کی انٹینسٹی کتنی ہوگی تو یار ہمیں تو اس کے لیے ایکویجن چاہیے ہوگی نا سالب کرنے کے لیے تو آپ یاد رکھئے گا کہ انٹینسٹی یہ آپ کے لیے ریکال ہوگا اس کا آپ نے ڈیریویشن وغیرہ نہیں سیکھنی انٹینسٹی اس ڈیریکلی پروپورشنل ٹو سکوائر آف دی ایمپلیٹیوڈ یعنی جتنا زیادہ ویب میں ایمپلیٹیوڈ ہوگا اس کا مطلب وہ اتنی انٹینس ویب ہے بھائی دیکھیں ابھی میرے ساؤنڈ ویب پروڈیوڈس ہو رہی ہیں اب اگر میں زور زور سے بولنا شروع کروں گا تو میری ساؤنڈ ویب زیادہ ایمپلیٹیوڈ کی پروڈیوڈس ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ انٹینس ویب پروڈیوڈس ہو رہی ہیں تو انٹینسٹی اس ڈیریکلی پروپورشنل ٹو سکوائر آف دی ایمپلیٹیوڈ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بھی چیزیں ڈیریکلی پروپورشنل ہوتی ہیں جیسے اگر میں بولتا ہوں ٹین روپیز کی کوئی ایک چیز آ رہی ہے تو بیس روپے کی شاید بیسی دو چیزیں آئیں گی تیس روپے کی شاید تین آئیں گی تو انجو ٹین بائی ون یو ہل گرد ٹین 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 بائی ٹین تیک تین ہ profession ٹین تو hoffe دی ایریکلی پروپورشنل ڈیریکل پروپورشنل کونٹیٹیوڈی ہمیشہ سیم آتا ہے تو ہم لوگ لکھیں گے کیا ہے اس میں آئی ون اپاون اے ون سکوائر آئی ٹو اپاون اے ٹو سکوائر بیٹا ناو دس از گوئن تیو بی ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی ایکسٹریم لی امپورٹن ایکویجن دس از این ایکسٹریم لی امپورٹن ایکویجن جی جی شہباز سب آئے گا آگے اس میں بہت ایکویجن امپورٹنٹ ہے مطلب اس کے اوپر میں ڈبل ٹرپل سٹار بنا رہا ہوں یہ بہت یوز ہوتی ہے پیپر کے اندر کوئسٹن سالونگ میں بہت ہوتی ہے آپ نکال کے دے سکتے ہیں مجھے آپ مجھے اس کا انٹینسٹی نکال کے دے سکتے ہیں دوسری ویف کی اچھے دل بازی مت کریے گا فارمولا لگائے گا اس کے اوپر پراپر سکتے ہیں مجھے ایکویجن سکتے ہیں مجھے ایکویجن سکتے ہیں صندوق سکسٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے آئی ون کی جگہ فور رکھا ہوگا اے ون کی جگہ آپ نے ٹو کا سکوائر پلیس کیا ہوگا آئی ٹو آپ نے اننون رکھ دیا ہوگا اور اے ٹو کی جگہ آپ نے فور کا سکوائر کیا ہوگا ٹھیک ہے تو دس ووڈ ہاپ بکم سکسٹین وارٹ پر میٹر سکوائر سو اگزاٹلی یہ ہی بنے گا اس کے اندر اچھا اب دیکھیں ایک تو یہ انٹینسٹی کی ایکویجن ہے جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اچھا یہ پیپر ٹو میں تو یہ چیمپین ہے سمجھے پیپر ٹو میں تو اس کے علاوہ کچھ یوز ہی نہیں ہوتا پیپر ٹو میں یہ ایکویجن بہت یوز ہوتی ہے اچھا پیپر ون میں کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک ویو ہے ایک یہ ویو ہے اور ایک اور ویو ہے تو یار صاف نظر آ رہا ہے کس میں انرجی زیادہ ایک زرڈ ہو رہی ہوگی دوسری والی میں جس کی فریکوینسی زیادہ ہے تو اگر میں انٹینسٹی اور فریکوینسی کا ریلیشنشپ دیکھوں انٹینسٹی is also directly proportional to square of the frequency تو اس سے آپ کے بعد فارمولا بنے گا i1 upon f1 square اور i2 upon f2 square سکوئر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ جو relationship ہے intensity is said to be directly proportional to the frequency square یہ ہم لوگوں نے recall کیے اس کا derivation یا اس کا جو logic ہے کہ یہ اس طریقے سے ویسے میں اس کا ہلکا سا آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ amplitude جو ہے نا وہ دونوں طرف ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے تو یہ اس کی derivation ہوتی ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ amplitude اور intensity میں square relationship ہے اور frequency کے ساتھ square relationship ہے مگر یہ کہ یہ recall کریں گے ہم لوگ اپنے syllabus من اس کی ہے derivation لمبی چوڑی مگر یہ کہ وہ included نہیں ہے اچھا یہ تو ہو گئے دو relationship اچھا یہ اتنا formula اتنا pronounce نہیں ہے mcq میں کبھی کبھی لگتا ہے but یہ جو i1 upon a1 square یہ بہت apply ہوتا ہے مطلب یہ اچھا خاصا use ہوتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں آخری چیز کے اوپر intensity میں now that is the distance مثال کے طور پر اگر میرے پاس یہ ایک ویو ہے اس نے ایک distance cover کیا ہے اس نے distance cover کیا ہے ڈی ون suppose 10 میٹر کا اس کی intensity جو ہے وہ ملڈ ہو گئی مطلب تھوڑی سی اس کی intensity کم ہو گئی یا اس کی intensity 10 میٹر distance cover کرنے کے بعد اس کی intensity ہے 5 5 وات پر میٹر سکوائر اچھا اگر یہی ویو بہت زیادہ دور چلی جائے distance زیادہ cover کریں suppose it covers the distance of 20 میٹر let's say so what will be its intensity now you need a relationship between intensity and the distance covered by the wave intensity is inversely proportional to the square of the distance traveled now آپ ایسے کیا سمجھ آئے گا دیکھیں اگر آپ sound wave produce کرتے ہیں آپ class کے اندر teacher کھڑو کے بات کر رہا ہے تو جو قریب میں student بیٹھے میں ان کو زیادہ intense voice آئے گی and the students who are sitting at the back ان کو intensity کم فیل ہوگی آواز کی نا مطلب جتنی تیز وہ بول رہا ہوگا تو کیونکہ قریب تک جانے کے لیے distance کم cover کرنا ہے sound wave میں وہ دور تک جانے کے لیے زیادہ cover کرنا ہے intensity اور distance جو ہے وہ inversely proportional ہے اچھا inversely proportional quantities کا product same آتا ہے تو ہم اس میں لکھیں intensity زیادہ ہوگی تو distance زیادہ cover کرے گی نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا distance cover کرے گی اتنی اس کی intensity فیڈ ہوتی رہے گی کم ہوتی رہے گی diminish ہوتی رہے گی مطلب with time کم ہوتی چلی رہے گی نہیں with distance distance جیسے میں بھی ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو اس کمرے کے اندر تو میری آواز اچھی خاصی آ رہی ہے اب کمرے سے باہر جاتے آتے ہیں آواز diminish ہوتی جا رہی ہے اور ایک جگہ جا کے بالکل ختم ہو جاتی ہے یعنی road پہ نہیں جا رہی ہوگی میری آواز اس کا مطلب ہے کہ distance کے ساتھ intensity ڈیمنیش ہوتی ہے تو اس کا فارمولا بنتا ہے i1 d1 square اور i2 d2 square یہ بھی mcqs میں use ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا theory میں اس کو use ہوتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھے فارمولا یہ والا دیکھا پی ون only یہ سے پی ون میں لگتا ہے میں نے نہیں دیکھا آج تک پی ٹو میں یہ شاید نظروں سے ہی نہیں گزرا کبھی جتنا میں نے آج تک کرایا میں نے ان دیکھا یہ بھی پی ون only اچھا اب یہ directly پوپورشنل انورسلی پوپورشنل کانٹریز کا پروڈکٹ سیم ہوتا ہے جیسے اگر چار دن میں ایک روم پینٹ ہوگا سوری چار بندے اگر ایک دن میں روم پینٹ کریں گے ایک دن میں کمرہ پینٹ کر کے دیتے ہیں ہم سے تو میں کہتا ہوں نے یار دو بندے کریں تو دو بندے definitely پھر دو دن لگا دیں گے میں کہتا ہوں نے یار ایک ہی بندہ کرے کام نا تو ایک بندہ چار دن میں پینٹ کر کے دے گا مجھے ایک کمرے کو ہال روم کو فور انٹو ون اس فور تو انٹو ٹو اس فور ون انٹو فور اس فور تو انورسلی پروپورشنل کانٹیٹی mathematically ایک ہی پروڈکٹ کرتی ہیں they always give the same product تو آپ کے بعد آنسر اس کا آ بھی جائے گا ٹھیک ہے دی آپ نکال سکتے ہیں چاہیں تو اس کا آنسر اچھا آج ابھی میں تھوڑا سا چیز کو ریپ اپ کرتا ہوں میں سوالوں کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کو دیکھیں آپ ویف کو پیپر پر ریپیزنٹ کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس گراف اگر آپ ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس گراف بناتے ہیں ویف کا اور آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس گراف میں بھی ویف کو شو کر سکتے ہیں جی جی یہ دیکھئے گا نوشہ اچھا آپ ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف بھی بنا سکتے ہیں ان کا تو دیکھیں بیٹا ڈسپلیسمنٹ ڈسٹنس گراف میں ایک ویف کی جو یہ لیندھ ہوتی ہے اس کو لیمڈا بولتے ہیں یعنی کہ وی کالڈ اٹ ویبلنھ یہ آپ کا او لیوز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس کو مین پوزیشن سے لے کے یہاں تک ایمپلیٹیوڈ بولتے ہیں اور اس بولڈ لائن کو ہم لوگ مین پوزیشن بولتے ہیں مین پوزیشن سے اوپر والے حصے کو ہم کریسٹ بولتے ہیں اس سے نیچے والے حصے کو ہم ٹرانس ورز ویو ہے تو ہم ٹرف پرناؤنس کریں گے اچھا اور ایک ویف کے ٹائم کو ہم لوگ ٹائم پیریڈ کہتے ہیں یہ میں پیچھے بھی تھوڑا بتا کے آیا ہوں آپ کو اس کو ٹائم پیریڈ بولیں گے آیا ہم urgency شکری SV آیا ہے 42 Ч notch ایک ایک سینام ڈو ڈو ft l Ang gradiertAR always from the levels. So these are the basic equations that we should know. A levels as well. Where we stand for speed of the wave. موسیقی چلے جی اس کو ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے بیسک سی چیزیں میں تھوڑی سی دیکھی ہیں ابھی تک تو میں نے لاسیم آپ کو کافی حد تک یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے فیس ڈیفرنس، پارٹ ڈیفرنس، پارٹیکلیٹ آج تھوڑے سے قویشنز دکھاتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہمارے چار پائی لیکچر ہو گئے ہیں ویفز کے ہم نے سوالوں پر بات نہیں کیے بالکل بھی بہت تھوڑے سے قویشنز دکھاتا ہوں اس کے پی ٹو پہلے دیکھتے ہیں تھوڑے پی ٹو ٹاپیکل پارٹ ٹو اچھا ابھی ہم نے بہت لیمیٹڈ پڑھا ہے تو ڈیفنیٹلی ہم قویشنز بھی اس کے لیمیٹڈی کر سکیں گے مگر یہ کہ تھوڑے بہت تو دیکھتے ہیں اچھا یہ جیسے یہ قویشن ہے اس میں ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کہ ایکسپلین واتس منٹ بائے اب پروگریسیو ٹرانسورز ویف تو میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ پروگریسیو ویف کیا ہوتی ہیں کسی کو یاد ہے what is the meaning of progressive ویف پروگریسیو ویف میں نے شروع میں کہیں ہلکا سا بتایا ہوگا آپ کو اس کے بارے میں کہ پروگریسیو ویف ہوتی کیا ہیں جو انرزی آپ کی آؤٹ ورڈ لے کے جاتی ہیں جس میں انرزی کنفائنڈ نہیں ہوتی تو پروگریسیو ویف میں ہم لکھ سکتے ہیں when energy is energy is spreaded outward ویسے تو خیر یہ پروگریسیو ٹرانسورز ویف کی بات کر رہا ہے نا تو ویسے اگر میں لاؤڈ سپیکر لگا دوں نا کسی اوپن سپیس میں تو ہوگا کیا کہ اس سے ساؤنڈ آپ کا ہر جگہ پھیلے گا یا لائٹ ٹارچ یا کوئی ساؤنڈ آپ کی ہر جگہ پھیلیں گی ٹھیک ہے اور اگر ہم کسی ٹیوب کے اندر کو سپیکر یا کچھ رکھ دیتے ہیں نا کسی گلاس ٹیوب میں تو آپ کی ساؤنڈ ویف جو ہے نا کنفائنڈ ہو جائیں گی ایک ریجن میں اس کو کہتے ہیں سٹیشنری ویف یہ آگے پورا ٹاپک آیا گا اس پہ سٹیشنری ویف پہ تو اس میں انرزی آپ کی spread ہوتی ہے آؤٹ ورڈ جاتی ہے اچھے ٹرانسور ڈیو کیا ہوتی ہیں آ ویف آ ویف ان وچ کیا بتائی دی میں نے اس کی ڈیفنیشن آ ویف ان وچ ڈائریکشن آف ویف ڈائریکشن آف پارٹیکلز آر پرپینڈکولرز یہ بولتے ہیں ہم لوگ اس میں ٹھیک ہے اکٹوبر نومیمبر فورٹین کا کوئشن ہے اور کوئشن نمبر سیون ہے پیپر ٹونٹی ٹھری کا ایک ایک مارک ہے اس کا بھی ایک مارک ہے اور اس کا بھی ایک مارک ہے دونوں ون ون مارک کی ہیں اوکے ڈیفائن فریکونسی اچھا دیکھیں ہوتا پتا ہی کیا ہے کہ آپ کے جو سکسٹی مارکس کا پیپر ہوتا نا پیپر تو اس میں تقریباً جو فیکچول تھیوری آتی ہے فیکٹ بیس تھیوری مطلب اس میں کوئی سوچنا ہی نہیں ہوتا تقریباً تقریباً آپ کے بعد سکسٹین ٹو ٹوئنٹی مارکس کی آتی ہے جیسے ڈیفائن پرنسپل سپر پوزشن what is meant by moment of a force تو اگر آپ کو اچھی اسے ڈیفینیشن بھی یاد ہونا تو آپ یہ سولہ سترہ مارک سٹھارہ مارک سر آم سے اٹھا سکتے ہیں اس میں اچھا ڈیفائن فریکونسی نمبر آف ویفز نمبر آف ویفز پروڈیوزڈ ان ون سیکنڈ یا ویفز پر یونٹ ٹائم نمبر آف ویس پروڈیوز ان یونٹ ٹائم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آن فکر سیون پوائنٹ ون فائیو پوائنٹس آر لیبل بیٹا پانچ پوائنٹس آپ کے لیبل ہوئے ہیں اس میں تو پی کیو آر ایس ٹی نظر آ رہے ہوں گے نا آپ کو پی نظر آ رہا ہے کیو نظر آ رہا ہے آر بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ایس ہے اور یہ ایس ہے اگر اس کو دیکھیں ہیں تو کیا بولیں اس کو یار اس کو میں بولتا ہوں زیرو پائے ریڈینس اس کو میں بولوں گا زیرو پائے ریڈینس شروع والے پوائنٹ کو میں نے زیرو پائے ریڈینس بولے یہاں تو کوئی پوائنٹ تھا بھی نہیں اس کو پر یہاں پہ بھی کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس کو ہم پوائنٹ فائی پائے ریڈینس بول سکتے ہیں اس کو ہم ون پائے بول سکتے ہیں اس کو ہم ون پوائنٹ فائی پائے بول سکتے ہیں اس کو میں ٹو پائے ریڈینس بول سکتا ہوں اس کو میں ٹو پائے ریڈینس بول سکتا ہوں اس کو میں ٹھری پائے ریڈینس بول سکتا ہوں اور اس کو میں ٹھری پائے ریڈینس بول سکتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا صحیح ہے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ use figure 7.1 to state 2 points having a phase difference of 0 اچھا دیکھیں 0 phase difference کا مطلب ہوتا ہے in phase اچھا ہمیں کیسے پہلے چلے گا کہ 0 phase difference کا مطلب in phase ہوتا ہے تو دیکھیں phase differences ایسے چلتے ہیں 0 degrees 360 degrees 720 degrees یہ in phase ہے یعنی کہ 0 pi radians 2 pi radians 4 pi radians 6 pi radians اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ درہ بتائیں کہ کون سے دو points ہیں جو آپ کے in phase ہیں دو points آپ نے ایسے بتانے جو in phase ہیں بیٹا پی کیو آر ایس ٹی میں سے دو points ایسے بتائیں جو in phase ہیں جی اینی ون بلیس تھوڑا contribute کریے گا پی اور ٹی پی اور ٹی ٹھیک ہے تو پی اور ٹی کے درمیان میں آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آ رہا ہے نا ٹھیک ہے اچھا تو پی جو ہے وہ بیٹا موو کر رہا ہوگا یا ریسٹ پہ ہوگا پی پوائنٹ آپ لوگوں میں نے پڑھایا ہے کہ پی پوائنٹ اپنا ایکسٹریم پوزیشن پہ ہے تو will it be moving اور it will be stationary ریسٹ پہ ہوگا stationary ہوگا stationary point ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ایکسٹریم پوزیشن پہ stationary ہوتے ہیں پوائنٹ تو ٹی والا پوائنٹ بھی stationary ہوگا اور دونوں آپ کے lower extreme کے اوپر exist کر رہے ہیں تو یہ ساری پہچان ہوتی ہے inface particles کی میں نے آپ کو پڑھاتے وقت بھی بتایا تھا کہ inface particles آپ کے ہمیشہ extreme positions کے اوپر ہوں گے تو دونوں ہی extreme پہ ہوں گے یا دونوں ہی mean پہ ہوں گے یا دونوں ہی upper extreme پہ ہوں گے اور دونوں کی movement ہوگی تو same direction میں ہوگی یا دونوں کی movement ہی نہیں ہوگی تو پی اور ٹی جو ہے وہ آپ کے inface particles ہیں تو we may write پی اور ٹی اچھا اب ایک بات کا خیال کریے گا کہ آپ اس میں اس کے حساب سے ہی لکھیں infact اس میں small پی اور small ٹی مدلک دیے گا مطلب یہ لکھنے سے تھوڑا سا ambiguous ہو جاتی ہے بات تو آپ اس میں وہ ہی لکھیں جو اس نے label کیے اچھا 270 ڈگریز کا face difference کن کے درمیان میں کن دو particles کے درمیان میں face difference آپ کا 270 ڈگریز کا ہے تو ہم اگر دیکھیں گے نا تو ہم ڈگریز کو radiance میں change کر سکتے ہیں ڈگریز کو radiance میں change کر سکتے ہیں ڈگریز کو radiance میں change کرنے کے لیے multiply by پائے اور divided by 180 کرنا پڑتا ہے بیٹا ڈگریز کو radiance میں change کرنے کے لیے multiply by pi divide by 180 کرنا ہوتا ہے تو آپ 270 کو multiply by pi divide by 180 کرتے ہیں تو کیا answer آئے گا 270 upon 180 کا pi کا مطلب یہ ہے کہ s کا جو phase ہے وہ 2.5 ہے اور اس کا جو phase ہے 1 pi ہے تو ہم اگر minus کریں گے 2.5 میں سے 1 minus کریں گے تو ہمارے پر 1.5 کا phase آگے گا تو definitely p and s دیکھیں بٹا سمجھ آئی بات آپ کو آہل سمجھ آئی بات آلیان عبداللہ انوشہ آئیشہ مشال مصطفیہ شاند تصمیع زینب آپ لوگ بتائیں بٹا تھوڑا اسے ٹھیک کلیر اچھا ایک کام کریں ریکنیٹ کریں کلاس کو جلدی سے ریکنیٹ کریں کلاس ختم نہیں کر رہا ہوں آپ دوبارہ واپس آئیں جلدی سے واپس آئیں ری جوائن کریں ری جوائن ری جوائن ری جوائن